رسول عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھر پی ہے جو سجو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جو سجو رسول اور شگ گفتہ گل شن زہر آیا کا ہر گلے تر ہے شگ گفتہ گل شن زہر آیا کا ہر گلے تر ہے شگ گفتہ گل شن زہر آیا کا ہر گلے تر ہے کسی میں رنگ علی ہے کسی میں وہ رسول کسی میں رنگ علی ہے کسی میں وہ رسول کسی میں رنگ علی ہے کسی میں وہ رسول اور عجب تماشا ہو میدان میدان حشر میں بے دم عجب تماشا ہو میدان کسی میں بے دم کسی میں سب ہوں پیش خدا اور محروب رو اے رسول کسی میں سب ہوں پیش خدا اور محروب رو اے رسول عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو اے رسول کہاں کہاں لیے پھیلتی ہے جو اس جو اے رسول کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا شان ہے حسین علیہ السلام کی عیسار اس حضور میں خود سر کے بل گیا عباس آئے نہر پہ اس آن بان سے انسان کیا ہے موت کا بھی دم نکل گیا اے مستقیم یوں لکھو روداد کربلا ایک دو پہر میں دین کا نقشہ بدل گیا ایک دو پہر میں دین کا نقشہ بدل گیا معزز ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے آر وی کیو ٹی وی کے سکرین پر سانے آئے کربلا کے نام سے جو متواتر نشست ہیں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اسی کا ایک اہم ترین حصہ پیش خدمت ہے خوبصورت آواز سے ماشاءاللہ انوار اشواق ابراہیم برادران کی ہماری اس نشریات کا آغاز ہوا بہت اللہ نے انہیں عزتوں سے نوازا میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ہمارے سے تشریف فرمائے اے آر وی کیو ٹی وی کے بھی اور عالم اسلام کے بھی محبوب ترین علماء اکرام اور ایک ایسے عالم کیو ٹی وی میں سمجھتا ہوں جن کے بغیر ادھورہ ہے جناب مفتی محمد سحیل ازام جدی صاحب تشریف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ اور ہمارے سے تشریف فرمائے مہمان علماء میں سے آج آپ سید بھی ہیں جامعہ کراچی آپ کا بہترین حوالہ اور وہاں پر فلوسفی دپارٹمنٹ میں آپ پڑھاتے بھی ہیں اور آپ کا پوائنٹ افیو بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ تشریف فرمائے ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب قبلہ آج ہم جو جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ نظام خلافت ہے مطلب اس سسٹم پر ہم بات کرنا چاہیں گے خلافت کے تو خلافت کی جو امپورٹنس اہمیت ہے اور اہمیت کے علاوہ اس کی جو حقیقت ہے میں چاہتا ہوں وہ آپ پیان فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سکدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم جی قبلہ سلمان بھائی بات یہ ہے کہ خلیفہ خلافت سے ہی خلیفہ بھی ہے خلیفہ کہتے ہیں قائم مقام کو یا نائب کو جیسے مثال کے طور پر یعنی جو اصل نہ ہو یا اصل کہیں پر گیا ہو تو اس کی جگہ جو اس کی جگہ لیتا ہے اسے عام طور پر خلیفہ کہتے ہیں جب قرآن کریم کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ وَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو اب یہاں جو میں نے خلیفہ کی تعریف بتائی کہ اصل نہ ہو یا وہ کہیں گیا ہو تو یہاں ایسا کچھ نہیں ہے یہاں یہاں اللہ تبارک وطالہ کے خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تبارک وطالہ کے نظام کو زمین پر قائم کرے جو اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچائے یعنی اللہ تعالی یہ بھی اللہ کا کرم ہے نا کہ اس نے ڈیریکلی اپنے بندوں سے خطاب نہیں فرمایا بندوں میں نہیں آیا اپنی شان کے مطابق تشریف فرما ہے بندوں کے درمیان اور اس کے درمیان جو وسیلہ ہیں جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں رسول عظام علیہ السلام کہتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے خلیفہ خلفہ ہیں اچھا خلیفہ کا دوسرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اللہ کے خلیفہ ہیں لیکن اب ان کے خلیفہ کون ہوں گے ان کے خلافہ کون ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو آگے بڑھائیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے اب یہاں پر خلافت جو ہے خلیفہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو اور رسول اللہ علیہ السلام کے نظام کو زمین پر قائم کرے اسے کہتے ہیں خلیفہ اور یہی خلافت کا نظام ہے دنیا میں کئی نظام ڈیفرنٹ نظام ہم نے دیکھے ہیں مثال کے طور پر ڈیموکریسی ہے یعنی جس سے ہم جمہوری نظام کہتے ہیں اسی طریقے سے تھوکریسی ہے جس سے ہم یوں سمجھنے کی ڈکٹیٹرشپ ہے اور ایک یہ نظام بادشاہت کا نظام ہے اور ایک نظام خلافت کا نظام ہے خلافت کا جو نظام ہے وہ سب سے ڈیفرنٹ ہے یعنی بادشاہت میں بادشاہت میں ایک شخص کی منمانی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ چاہے تو اللہ کی نظام کی بات کرے رسول اللہ علیہ السلام کی نظام کی بات کرے اور جمہوری میں جمہور غلط بھی ہو سکتے ہیں اور چاہے تو بگڑ جائے پھر جو چاہے کرے جو اس کے منم میں آئے اچھا ڈیٹیٹرشپ میں کیا ہوتا ہے کہ طاقت کی زبان ہوتی ہے جیسے تھے اوکریسی کہتے ہیں طاقت کی زبان ہے ایک شخص نے جو بو سے نکال دیا بات ختم ہو گئی اب پورے ملک میں پوری ریاست میں اسے لاغو کرنا ہے اسے طاقت پر منباتا ہے اور جمہوری نظام میں کیا ہے کہ عام خاص عالم جاہل سب برابر ہیں آج ہم روتے ہیں نا کہ اب فلاں کو منتخب منتخب کرنا ہے لیکن شورائی نظام میں خلافت کے نظام میں ایسا نہیں ہے اس میں ایک شخص کی منمانی نہیں یہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الحکم اللہ للہ زمین میں اگر کائنات میں حکم چلے گا نظام چلے گا تو فرمایا کہ وہ اللہ کا چلے گا اس کے علاوہ کوئی اور نظام چل نہیں سکتا پھر قرآن کریم نے فرمایا کہ یا ایو اللہ اتیع اللہ باتی ورسول وعلی الامری منکم کہ اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت یہ بغیر کسی شرط کے بلا مشروط ہے لیکن علی الامر کی جو اطاعت ہوگی وہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی زمن میں ہوگی ٹھیک ہے نا اچھا جو علی الامر یہاں سے بھی خلیفہ مراد ہے تو اب جو خلافہ ہیں جو خلیفہ ہوگا جو خلافت کے نظام کو قائم کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی اور نظام کی طرف نہیں آئے گا دوسری بات یہ ہے کہ وہ اکیلا فیصلہ نہیں کرے گا شورائی نظام ہے شورا ہوگی خواز کے مہبین مشابرت جی جی جو تنگ ٹینکس ہوتے ہیں نا معاشرے کے وہ اس کی شورا میں شامل ہوتے ہیں مثال کے طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان غنی سیدنا مولا علی المرتدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت کے درجے پر فائز ہو رہے ہیں تو آپ کی شورائی نظام میں کون کون تھے حضرت عثمان حضرت علی عبد الرحمن بن عوف تلحاز زبیر سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ مجمعین جو اس دور کے تنگ ٹینکس تھے تو وہ خلیفہ اپنا فیصلہ نافذ نہیں کرے گا شورائی نظام کے مطابق فیصلہ نافذ ہوگا اسی لئے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ فرمائے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کن سے ایمان والوں سے جنہوں نے اعمال سالحہ کیے فرمایا کہ انہیں زمین کے حکمرانی عطا فرمائے گا انہیں زمین کے حکمرانی عطا فرمائے گا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي تَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا جو دین اللہ رب العالمین ان کے لیے منتخف فرمایا ہے نا اس دین کو ان کے لیے پائیدار فرما دے گا مستحقم فرما دے گا ان کے خوف کو امن میں تبدیل فرمائے گا آپ دیکھیں ہمارے جو خلافت کا نظام ہے جو چاروں خلفائی راشدین اس میں کوئی خوف تھا کیسا نظام تھا اور اللہ رب العالمین نے کتنا روج اتا فرمایا فرمایا نا کہ الَّذِينَ اِمَّكَنَّاہُمْ فِي الْعُرْدِي فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہوئے ہیں کہ اگر انہیں زمین میں خلافت اتا فرمائی گئی تو قام الصلاة وآتو الزکاة خلافت کا نظام اس پر منصر ہے کہ نماز کو قائم کرنا زکاة کی ادائی کرنا فرمایا کہ یہ نظام ہے اِمَّكَنَّاہُمْ فِي الْعُدِي قَامُ الصلاة وآتو الزکاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَحَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ عمر بالمعروف کرنا نیکی کا حکم دینا برائی سے رکنا خلافت کا نظام اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا تو خلافت کو جو نظام ہے بزاہر خلافت لیکن حکم اللہ کا چلے جی جی حکم اس کے اللہ کا اس کے رسول علیہ السلام کا اس حکم سے باہر آپ نہیں نکل سکتے موسیٰ صاحب میں ایک چھوٹی سی بات اور کرنا چاہ رہا ہوں یہ بریک کے بعد آپ سے کروں گا آپ نے شورائی نظام کی طرف جو اشارہ کے میرے ذہن میں ایک سوال ہے انشاءاللہ ایک بریک کے بعد انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں نظام خلافت پر تو چونکہ سیریز یہ سانیہ کربلا ہے تو ہم اس نظام کی بھی ضرور بات کریں گے آج کے پروگرام میں جو یزید کا نظام تھا اور جس نظام کو اس نے متعرف کروایا خوشحام دید ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے آج سانیہ کربلا کی نشست میں ہم نظام خلافت پر بات کریں مصر صاحب نے شورائی نظام جو جتنے نظاموں کی بات کی ان میں سب سے بہتر نظام یہی شورائی نظام مصر صاحب آج ہم دیکھتے ہیں شورائی نظام بظاہر ہمیں نظر آتا ہے لیکن اس میں بھی ایک آدمی بظاہر شورا ہے اور پسے پردہ ایک آدمی ہے اسی کی ڈکٹیشنز پر شورا کام کر رہی ہوتی ہے وہ جو خراج کی جو گدا ہوا قیسری کیا ہے اس وے میں بات کرنا چاہتا ہوں کیا فرمائیں گے اس حوالے سے اس نظام کے حالے سے بظاہر دنیا دیکھ رہی ہے شورا موجود ہے لیکن ایک ہی آدمی ڈکٹیٹ کر رہا ہے اصل ایک ہی آدمی ہے ایسی بہت ساری تنظیمیں ہمارے سامنے جہاں تک آپ یزید کی بات کر رہے ہیں تو شورائی نظام تو اس کے دور میں نہیں تھا ختم ہو چکا تھا اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ کھڑا ہوا تو اس نے کسی کی بات نہیں مانی اور اس نے بس ایک ہی زد کی کہ امام حسین عدی اللہ تعالیٰ اور دیگر جو صحابہ اکرام تھے وہ ان کی بیعت کر لیں بیعت کریں تو ٹھیک ہے ورنہ بیعت نہیں کرتے تو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں اور اسی پر وہ قائم رہا اسی لئے تباہی اور بربادی ہوئی خلافت کا نظام یہ ہے کہ اللہ کی سرزمین ہے یہ کائنات کس کی ہے میری آپ کی ہے کسی بادشاہ کی ہے بادشاہ تو حقیقت میں اللہ کا ایک بندہ ہوتا ہے تو خدا کی سرزمین پر خدا کے نظام کو قائم کرنے کا نام خلافت کا نظام ہے بلکل ایک ظاہر ہے میں نے آج کے دور کے تناظر میں بھی جاننا چاہا لیکن صحیح یہ اہم ترین مثال ہے اور موقع کی بھی ہے ڈاکٹ صاحب قبلہ شاہ صاحب آپ کی خدمت میں خلافت راشدہ کے حوالے سے ایک سوال ہو جائے کہ خلافت راشدہ میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر لوگوں پر آشکار ہو عام فہم لوگوں پر کہ کیا ہے اور یہ کتنی مدت تک جاری رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اس بات کا اظہار کہ یہ ایک نہائیت اہم موضوع ہے اور عرف عام میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ایک ریٹرک اور ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک لفاظی کا دور ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی اہم مسائل کو ہم بے حیثیت قوم کے نظر انداز کرتے ہیں اور یہ وہ موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو نہ صرف کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اس گفتگو کے جو حاصلات ہیں انہیں ہمیں اپنی مین سٹریم نیریٹیو میں بھی انڈک کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ٹھیک اچھا خلافت راشدہ کیا ہے اس سے پہلے بنیادی طور پر صرف چند باتیں میں یہ کہوں گا کہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں امامت واجب ہے مخلوق کے اوپر اس کو عام فہم انداز میں سمجھیے کہ تمام مسلمانوں پر یہ بات واجب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ان کے اوپر ایک امام ہو اسے ہم کہتے ہیں امامت کبرہ اور یہ لوگ کریں گے ٹھیک ہے اچھا یہ کیسے کی جائے گی یہ کی جائے گی جیسے کہ ابھی پہلے بھی گفتگو ہوئی حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ المنورہ میں دین کو قائم کیا اسی منحاج پر جب ایک امام اس امامت کو قائم کرتا ہے تو اسے خلافت کہا جاتا ہے اب یہ جو خلافت ہے یہ کتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے قریب ہے تو جو خلافہ راشدین المہدیین کی خلافت راشدہ اس لیے ہے کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے بہت 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 زیادہ قریب تھی قریب ترین لوگ قریب ترین نظام تھا یعنی اقامت دین دین کے پورے نظام کو نفاظ اور کس طرح روز مرہ معاملات دین اسلام کے مطابق کیے جاتے تھے یہ ہے خلافت راشدہ صحیح ہے اچھا اب یہ جو خلافت راشدہ ہے اس کی مدت کے حوالے سے سوال کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے تو ایک حدیث مبارکہ اس لحاظ سے توجہ طلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی سم اللذین یلونہم یعنی بہترین دور میرا پھر میرے بعد والوں کا پھر اس کے بعد والوں کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اقداری انداز میں یعنی اس نومیٹیوٹی کے اندر بیان فرمایا کہ میں اور میرے بعد جو خلافہ راشدین کا تسلسل آئے گا وہ دور ثانی کہلائے گا اور وہ زیادہ میاری ہوگا صحیح ہے تو خلافت راشدہ کی تائید ہوگی تیسری بات مدت کیا ہے تو ایک حدیث مبارکہ میں اس کی مدت تیس سال بیان کی گئی تو جیسے کہ علامہ نصفی ہیں تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک یعنی ان کا ہی نام گرامی یہاں پر ذکر کیا لیکن ملالکاری رحمت اللہ تعالی نے امام حسن کے پہلے چھ مہینوں کو بھی اس میں شامل کیا تو یہ ہوگی خلافت راشدہ اس پر اب علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ کیا یہاں پر آ کر یہ مکمل ہو گئی یا یہ آگے رہے گی جاری تو علماء کرام اور مشایخ نے اس کے پر جو گفتگو کی اس کا نوچوڑ یہ ہے کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ تسلسل کے ساتھ اگر خلافت راشدہ قائم ہوئی تو وہ تیس سال تھے لیکن اس کے بعد یہ انکار نہیں کیا گیا کہ اس کے نمونے آپ کو جا بجا تاریخ میں نہیں ملیں گے جس کی ایک مثال ہمارے پاس رہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کی ہے پھر اس کے بعد پھر آپ ہی دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ علامہ سیوتی رحمت اللہ تعالی نے تاریخ الخلافہ میں خلافہ کی جو تاریخ لکھی ہے اس میں ان کے بعد آنے والے لوگوں کو بھی شامل کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس لحاظ سے عمومی چیز ہے ایک بات میں ضرور چاہوں گا سلمان بھئی یہاں پر ضرور اضافہ ہو وہ کیا ہے یہ جو اقامت دین ہے یہ ہم کیوں قائم کرتے ہیں صحیح ہے اور یہ سوال میں اس لیے بھی یہاں پیش کر رہا ہوں کیونکہ یہی وہ پہلو ہے جس کو ہم اگنور کرتے ہیں اسی لیے ائمہ کرام نے اس کو واجب قرار دیا کیوں کیونکہ کئی واجبات شریعہ امام کے ساتھ مشروط ہیں امام ہوگا تو وہ قائم ہوں گے جیسے مثال کے طور پر لوگوں کے حق تلفی ہوتی ہے حق تلفی وہ نہیں جو کہ آپ یعنی کہ کورٹ میں جائیں گے تو آپ اس کو کلیم کریں گے کئی ایسے حقوق ہیں جو کہ اسلام نے ان کو ریکیگنائز کیا لیکن ان کا دعویٰ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ امام موجود نہیں ہے اسی کے ساتھ ساتھ صدقات واجبات کا لینا اور پھر ان کو انہی مسارف میں جس کا شریعت میں بیان کیے گیا اس کا احتمام کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ حدود کا قیام اس کے ساتھ ساتھ جو کرائمز ہیں اس ریٹ میں کمی لے کر آنا یہ امام کی اسی طرح نماز کا ذکر ہوا زکاة کا ذکر ہوا امر بالمعروف کا ذکر ہوا نحی آن المنکر کا ذکر ہوا اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست کی حدود کا قیام یعنی کہ اس کے بارڈرز کیا ہیں کوئی انفلٹریٹ تو نہیں کر رہا کوئی یہاں پہ پروکزی تو نہیں کر رہا یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ امام موجود نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ امام کی ضرورت اس لیے بھی ہے اور امام میں کہہ رہا ہوں اہل السنہ والجماعہ کے ہاں اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع امت کا اجماع یہ رہا ہے کہ ہمیشہ امام کا قیام عمل میں آیا ہے تاریخ کا تسلسل ہے جس میں امام کا قیام آیا ہے لہٰذا نہ صرف یہ سوال اہم ہے بلکہ اس کے جو جوابات ہیں وہ بھی ذہم ہیں تاکہ اس کو مین سٹریم نیریٹیف کا حصہ بنا بلکہ ٹھیک ہے اور آپ کی گفتگو سے جو بات میں یہ سمجھ میں آتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہماری سنہری تاریخ کو ذکر کیا جائے جو سنہرا دور ہے یا عدوار ہیں اس کے اندر مذہب کسی بھی سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھا بلکہ ہر سیاست مذہب کے ہی تابع نظر آئی مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلی صاحب مجھے سن ساٹھ ہجری کے حوالے سے بھی حضور کے پیارے صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بات یاد آتی ہے میں چاہتا ہوں وہ آپ ارشاد فرمائیں کہ وہ کیا فرماتے تھے سن ساٹھ ہجری کے بارے میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دیکھیں یہاں پر یہ ساٹھ ہجری وہ سال ہے کہ جس میں حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ جب وہ سال پا جاتے ہیں تو یزید بدبخت جو ہے تخت نشین ہوتا ہے اچھا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہ ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہے بلکل سب سے زیادہ روحیات ان کا بھی نام ہے اور سب سے زیادہ احادیث کریمہ جن سے روایت کی گئی یہ وہ ہیں بلکل ٹھیک اور آقا علیہ السلام نے چادر مبارک وہ واقعہ ہے نا اس کے بعد سے کہتے ہیں حافظہ اتنا تیز ہو گیا تیز ہو گیا کہ کچھ بولتا ہے نہیں یہ جو چیز میں سنو پڑو یاد ہو جائے اور یہی ابو حریرہ ہے اور لفظ ابو حریرہ بھی یہ بھی تو پیار والی بات ہے بلیوں سے پیار تھا نا بلیوں والے ہیں سبحانہ یہ آقا علیہ السلام کا عطا کردہ لقب ہے حضور نے کہہ دیا جس کو حضور نبی کریم علیہ السلام نقب عطا فرما دے تو کیا کہنے ہیں اور پھر خاص طور پر یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک وہ علم جو میں نے تم تک پہنچا دیا دوسرا علم اگر میں تم تک پہنچا تھا تو تم میری گردن کو تن سے جدا کر دیتے یہ آپ کے الفاظ تھے کیونکہ رازداری تھی بہت سا علم ایسا تھا بہت سی باتیں ایسی جو آقا نے حکم دیا پہنچا دو بہت سا علم ایسے تھا کہ یہ ہر کسی کام نہیں ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو آہل تھا جو خاص خاص تھے ان کو بتا دیا اچھا یہی سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کی دعا کرتے کیونکہ وہی رازداری ہے بتا چکے تھے اللہم انی اعوذ بکا من السبتین و امارت السبیان بڑے واضح انداز میں کہ اے اللہ میں ساٹھ سن حجری سے تیری بارگاہ میں پناہ چاہتا ہو اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ چاہتا ہو اب لڑکا کون تھا اس وقت نوجوان کون تھا پچیس سن حجری میں یہ پیدا ہوا اور ساٹھ سن حجری میں یہ تخت نشی ہوا تو کم ہو بیش پینتیس برس کا تھا تو اب اس دعا کا اثر یہ تھا کہ یزید کے تخت نشی ہونے سے پہلے پہلے ان ساٹھ سن حجری میں دعا قبول ہوتی ہے اور دعا کے موافق ہی سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر جاتے ہیں اچھا یہ ایک صحابی کی کہانی نہیں ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحبزادے حضرت عبداللہ حضرت حنزلہ کون ہے غسیل الملائکہ جنہیں ملائکہ نے غسل دیا تھا یہ شہدہ احد میں سے ہے شادی کی پہلی رات میں آپ نے جان جانے آفریقے سپرد کی تھی اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کی تھی تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ واللہی ما خرجنا علیزید حتی نخافو ان نرما بالحجارتی من السما یا حتی خفنا فرمایا ہے کہ خدا کی قسم ہم نے اس وقت یزید پر خروش کا ارادہ کر لیا تھا یہاں تک کہ ہمیں خوف ہو چکا تھا کہ اس کی بدعمالیوں اس کی بد کرداریوں کی وجہ سے اس کی گناہوں کی نوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ہم پر پتھروں کی بارش نہ فرما تھے اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا اسی کے متعلق ایسا اس سے خوف کہ میری امت دین پر قائم رہے گی یہاں تک کہ بنو امیہ کا ایک شخص اس میں رخنا نازی کرے گا اور وہ یہی تھا میں کہتا ہوں اگر مفتی صاحب دنیا کے مطلب اگر ایک پیمانہ ایسا سٹ کیا جائے کہ دنیا کے منحوس ترین لوگوں کی بات کی جائے تو صفحہ اول پر کھڑا ہوا یزیدہ میں نظر آتا ہے ایک بریٹ کے بعد بارال مزید اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ نظام خلافت یہ خوش آمدید ناظرین نشست کا آخری حصہ اور نظام خلافت آج موضوع سخن ہے سانحہ کربلا کے نام سے جو مسلسل نشستیں آپوں لحظہ فرما رہے ہیں آج نظام خلافت پر بہت امدہ گفتگو ہو رہی ہے موقع تو یہی ہے کہ بس ظاہر ہے دل پر بھی ایک کربے مسلسل تاری ہے جب یہ واقعات آتے ہیں جب یہ وقت آتا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم اس وقت کا انتظار کرنے معلومے سے نہیں ہیں ہم تو سال میں کبھی بھی امام علی مقام کا ذکر ہو تو آنکھ نم ہو جاتی ہے اور ایک موقع پہ میں نے ارز کیا تھا کہ خوش آن نصیب کے آتی ہے روز یاد حسین میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری صاحب قبلہ یزید کے نظام خلافت کے حوالے سے اس کی جو خرابیاں اور تبدیلیاں ایمینڈمنٹس جو اس نے کی اس دین کی میں کہتا ہوں تصویر کو مسخ کر کے رکھ دیا تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں وہ کیا باتیں تھیں وہ کیا تبدیلیاں تھیں جس کی وجہ سے امام علی مقام میں سے ایکسپٹ کسی صورت نہیں کرنا چاہتے تھے دیکھیں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو ولی اہد نومینیٹ کیا اور اس کے بعد پھر اس کی ولی اہدی کی بھی بیعت لینے کی تاریخ میں گفتگو ہوتی ہے اور یہ کمو بیش کوئی چار پانچ سال پہلے بعض روایات میں دس سال پہلے بھی یہ سلسلہ شروع ہوا اس وقت بھی امام علی مقام نے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اور دیگر اکابرین میں جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر ہیں یہ تمام ہستیوں نے ریزسٹ کیا اور یہی وہ بنیادی اور بڑی ہستیاں تھی جن کا یہ پیغام تھا واضح کہ یہ شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اور سر اس دور کے موتبر ترین لوگ ہیں موتبر ترین اور دونوں جنریشنز تھے یعنی جو فرسٹ جنریشن ہے اس میں اور جو ینگ جنریشن تھی جو کہ آگے لے کے جا رہی تھی اسلام کی پوری تاریخ کو وہ بھی اس میں شامل تھی ایک اور بڑی پتے کی بات وہ یہ کہ اگر کردار پر گفتگو کرنی ہے تو حضرت احمد بن ہنبل کا قول ہے کہ جب شاگردوں نے پوچھا کہ کیا یزید سے کوئی حدیث کی روایت لی جائے سختی سے منع فرمایا آپ سوچئے کہ ایک طویل عرصہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ گزارا صحابہ کا جرمت رہا لیکن حدیث نقل نہ کی گئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کی بھی جو کریڈیبلیٹی ہے مسلم سوسائٹی کی اندر وہ یہ تھی کہ اس پائے کا ماحول پانے کے باوجود بھی کریکٹر میں اس کے موجود نہیں دو باتیں ہو گئیں تیسری بات آپ صرف واقعہ کربلا خود اٹسلف دیکھ لیجئے تو کردار سامنے آ جاتا ہے کہ ظلم در ظلم اسی کے دور میں واقعہ حرہ ہوا جہاں پر مدینہ مدینہ المنورہ کو تین دن کے لیے حلال قرار دے دیا گیا وہاں پہ قتل و غارت ہوئی اور بے حرمتی ہوئی نماز اور آزانوں کے احتمام نہیں ہو پایا اس کے بعد جو تیسرا بڑا واقعہ ہوا چو سٹھ ہجری میں یا تقریباً ترے سٹھ ہجری کے اندر وہ تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے خلاف چونکہ انہوں نے مکہ المکرمہ کو مرکز بنا کر یزید کو پش بیک کر دیا تھا شام کی طرف تو پھر ان ریوالٹ وہ آیا اور پھر اس میں جو سب سے بڑی بے عدبی اور گستاخی ہوئی وہ خانہ کعبہ کے اوپر پتھرا ہوا تو یہ وہ تمام جو سے کہتے ہیں کہ اسلام کے سیمبلز تھے سائنس تھے اسلام کی اونریبل سیکریٹ پلیسز تھیں جن کی بے تقدسی کی گئی پامالی کی گئی تقدس کو یہی کافی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ کیا کریڈیبیلیٹی یزید کی تھی جناب میں مفسب صرف دو جملوں میں ایک پیغام آج کے موضوع کو سامنے رکھ کے پر کربلا کو سامنے رکھ کر آپ آج کی جنریشن کو کیا میسیج دینے چاہیں گے دیکھیں میں یہاں پر یہ بات ارس کرنا چاہوں گا کہ اول تو یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی صحیح صحیح نا یہ جو بڑی آسانی کے ساتھ مجھ سے الفاظ نکالے جاتے ہیں صحیح بات ایک تو شہزادہ کونین تھا لیکن دوسرا بدبخت ترین شخص تھا بلکل لائن اچھا اسی طریقے سے یہ کوئی زمین کا جھگڑا نہیں تھا کہ میرا مال لے لیا میں آپ کو نہیں دے رہا نہ اقتدار کی جانی یزید ہر اعتبار سے بچھنے کو تیار تھا اگر امام حسین عدی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات مان لیتے سب کچھ دینے کو تیار تھا مگر امام لینے کو تیار تھا امام حسین عدی اللہ تعالیٰ اس پر تیار نہیں تھی کیونکہ اگر اس کے ہاتھ میں بطور رخصت دے بھی دیتے ہاتھ بلکل تو تا قیامت کوئی مثال کسی کے پاس نہ ہوتی جب بھی کوئی یزیدی کردار ہوتا سامنے حسینی کردار نہ ہوتا امام حسین نے رخصت ہوتے وے عظیمت پر عمل فرمایا جو کہ آپ کے منصف کا تقاضہ تھا ایک طرف قاتل ہے کھڑا کوئی ہے سر پہ کھڑا ایک طرف قاتل ہے کھڑا اور آگی یہ شیر ہے کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شال کا سجدہ کھیل نہیں ایک طرف قاتل ہے کھڑا اس طرف سر سجدے میں پڑا کچھ اس طرح کا موقع اس میں یہاں پر ایک بات اور بھی اصدروں گا جسے فرمایا گیا کہ تریس سٹھ چونسٹھ میں اس نے پھر مدینہ منورہ پر چڑھائی کی مقعہ مکرم تو کہی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو امام حسین عدی اللہ تعالی نے کی شہادت کے بعد ہے اس سے پہلے کیا تھا تو بھائی اس کے دور میں شراب نوشی آم ہو رہی اس کے دور میں رشوت سود کا لیندن یعنی جو بدعات کا بدعات کا دور دورہ تھا محرمات سے نکاح کرنا علی العیلان اس کو رواج دیا جا رہا تھا جو امام حسین عدی اللہ تعالی نے ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے تو اسی لیے آپ تنہ تنہا اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور آپ نے مقابلہ فرمایا ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد مزید وہ بے لگام ہو چکا تھا جی ڈاکٹ ساب دو جملے آپ بھی شامل کر لیں میسج کے لئے بہت مفتی صاحب بہت میں کہتا ہوں کرسٹل کلیر ایک دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے میسج آپ فرمائیے میں اس کو ظاہر مفتی صاحب کی جو پیغام ہے اس کی تعیید میں مزید اس کو ایک اور پہلو میں اس طرح دیکھا جا سکتا ہے ایک رویہ ہمارے ہاں عام ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مسلحت پسندانہ رویہ اور دوسرا موقف ہوتا ہے اصول پسندانہ رویہ بلکل ٹھیک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اصولی موقف اختیار کیا اور پھر اس کی پاداش میں آپ نے قربانی بھی دی اور اہل خانہ کی بھی قربانی دی اس سے ہمیں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ گلوریز بنیادی طور پر مسلحت پسندانہ رویہ سے نہیں اچیف کی جاتی بلکہ اصولی موقف سے تو اسلام اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کے بعد زندہ ہوتا ہے یعنی ری وائٹلائز ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ایک اصولی موقف لے کر اس پر سٹینڈ لیا اور اس سٹینڈ کے نتیجے میں آپ نے اپنی جان تک قربان کی لیکن اس اصول پر کوئی کمپرمائز نہیں کیا یہ ہے پیوام شاہ صاحب بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی جلوہ گری ہوئی اور بہت سارے لوگ جی یہ ایک پیغام بھی ہے کہ ہمیشہ رخصت پر نہ جائیں کبھی ان کی تباہ میں عظیمت پر کھڑے ہو جائیں کیا بات ہے کبھی یہ یہ بہدری بھی دکھائیں جسے اسلام نے پسند فرمایا کیا بات ہے بہت شکریہ آپ دونوں کا ماشاءاللہ سنا خانوں میں ماشاءاللہ بہت یہ سینئر نات ریسائٹرز پاکستان ہیں اللہ تعالیٰ انبر اشفاق عبرائیم برادران کو بھی سلامت رکھے مفتی صاحب شاہ صاحب کا سایہ میں جاتے جاتے بس یہی جس طرح مفتی صاحب نے کہا تو دو جملے کہنا چاہوں گا کہ جب امام عالی مقام اپنی آنکھوں سے اس کا یہ کریکٹر دیکھ چکے ہیں تو کیسے وہ یزید کے ہاتھ میں اپنا پاک طیب اور طاہر ہاتھ دیتے وہ یزید پلید تھا وہ نجس تھا اور یہ جن کے لیے قرآن میں آیا تطہیر اتری ہے میں جاتے جاتے چونکہ یہ شیر اس طرح پڑھا جاتا ہے لیکن ذرا سا اس کو چینج کر کے پڑھتے ہوئے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں پھر منقبل سنیں گے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے تو کہتے ہیں کہ ہر کربلا کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کربلا جیسی کوئی کربلا شاید قیامت تک نہ آئے تو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے جس کی جلرت پر جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے جس کی جلرت پر جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے جس کی جلرت پر جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمضا شنائے سرے ہو سجدے میں ہے آج وہ رمضا شنائے سرے ہو سجدے میں ہے اور اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج اے حسین ابن علی اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج کہ آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے اور ابن زہراک اس سے بھی شان عبادت پر سلام ابن زہراک اس سے بھی شان عبادت پر سلام کہ سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تُو سجدے میں ہے سر پہ قاتل آ چکا ہے سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تُو سجدے میں ہے اور تُو سجدے میں ہے اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیح مصطفیٰ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیح مصطفیٰ جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے اور سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کلال سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کلال کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے اور کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر کے عابدوں مابود کی جو گفتگو سجدے میں ہے آبدوں مابود کی جو گفتگو سجدے میں ہے جس کی جرت پر جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمضہ شنائے سرے ہو سجدے میں ہے سبحان اللہ اور یہ شرف شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل کہ سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے جس کی جرت پر جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمضہ شنائے سرے ہو سجدے میں ہے آج وہ رمضہ شنائے سرے ہو سجدے میں ہے